لہور گارڈن ڈاؤن ٹک شاپ میں لڑکیوں کے نوجوان پر تشدد کے معاملے پر صلح سے انکار کے بعد نوجوان نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اب عدالت سے رجوع کر لیا ہے موقف اختیار کیا ہے کہ پولیس نے مرضی کے بغیر ملزمان سے صلح کرانے کی کوشش کی ہے ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے تمام واردات کے جس میں مغلظات بکی جا رہی ہیں خواتین کی جانب سے اور ویڈیو بنانے والے کو بھی بتتمیزی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو اس معاملے کی بھی آج سامنے آئی ہے لہور گارڈن ٹاون ٹک شاپ میں لڑکیوں کا نوجوان پر تشدد صلح سے انکار کرنے کے بعد نوجوان نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اب عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ موقع پر اختیار کیا ہے کہ پولیس نے مرضی کے بغیر ملزمان سے صلح کرانے کی کوشش کی ہے لہور گارڈن ٹاون میں واقع پی شاید ہے ٹک شاپ میں جہاں پر لڑکیوں نے نوجوان پر تشدد کیا تھا جس کی ایک اور ویڈیو آج محصول ہو چکی ہے جس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بتتمیزی کی جا رہی ہے اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے بھی بتتمیزی کی جا رہی ہے اور تمام معاملے پر صلح سے انکار کرنے کے بعد نوجوان نے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اب عدالت سے رجوع کر لیا ہے اور موقع یہ بھی اختیار کیا ہے کہ پولیس نے مرضی کے بغیر ملزمان سے صلح کرانے کی کوشش کی ہے